بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوش سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتے ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ایک کیس زہیر عباس صاحب کا جن کی بیٹی بھی اتفاق سے زہرہ ہے یعنی زہرہ بنت زہیر عباس ان کی بیٹی بھی تقریباً گیارہ ماہ ہو گئے ہیں اور ایک بنگلے سے غائب ہوئی تھی اور یہ مظلوم باپ دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے ہائی کوٹ کے چکر لگا رہا ہے ہائی کوٹ سے اور ٹرائل کوٹ سے آرڈر ملتا ہے پولیس کو کہ جاؤ جا کے بچی کو بازیاب کرو لیکن پولیس جاتی ہے اور کئی کئی دن اندرونے سن جا کے گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں تاریخ ہوتی ہے اور تاریخ پہ آئیو صاحب کا کوئی اسسٹنٹ آتا ہے اور وہ درخواست جمع کرا کے چلا جاتا ہے کہ آئیو کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور وہ نہیں آرہا گزشتہ کئی تاریخیں ایسی ہوئی ہیں جن میں آئیو کو آنا تھا اور آئیو صاحب نے اپنی رپورٹ جمع کرانی تھی کہ آیا بچی کو بازیاب کرنے کے لیے زہیر عباس کے ساتھ جب اندرونے سن گئے تو ان کے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش ہوئے لیکن تین تاریخوں پہ آئیو کے اسسٹنٹ نے یہی درخواست جمع کرا دی کہ آئیو جو ہے بیمار ہے اور وہ تاریخ پہ نہیں آسکتا اس کے بعد سے اب تک کیا ہوا بہت سارے میرے جو فالوورز ہیں ویورز ہیں وہ مجھ سے کمنٹ باکس میں کافی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ باجی آپ جو ہیں آپی آپ زہیر عباس کے کیس کے لیے بھی ایسی ہی دبنگ عباس اٹھائیں جس طرح دیگر کیسز میں اٹھا رہی ہیں تو زہیر عباس صاحب سے میرا بہت زیادہ راتہ رہتا ہے ہر وقت کا تو آج میں جب یہاں آ رہی تھی گلستان جہور کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ لینے تو میں نے زہیر بھائی کو اپنے ساتھ لے لیا تھا کہ زہیر بھائی روز رمضان کے ایسے ٹائمنگ شیڈول ہیں کہ ہماری آپ کی بیٹھک نہیں ہو پا رہی ہے تو آج آپ جو ہیں اپنے وہ لوگ جو آپ کے درد کو سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ کے لیے راتوں کو جاگ رہے ہیں ان کو تمام تر صورتحال بتائیے السلام علیکم زہیر بھائی علیکم السلام میری بہن سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور جو آپ کو سنتے ہیں اور جو ہمارے لیے درد رکھتے ہیں میں ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی سببان میں رکھتے ہیں اور جو آپ نے آئیو صاحب کا بتا رہی ہیں ابھی اس پیشی پہ آئیو صاحب آئے تھے پیش کی تاریخ ہو گئی یہ دوبارہ سے بس میں یہ اپیل کروں گا جج صاحب سے بھی اور میڈم شیلر رضا صاحبہ سے اپیل کروں گا وہ میرے لیے کچھ کریں کیونکہ دیکھیں جبران ناصر صاحب کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں اللہ ان کو خوش رکھے یقین کریں وہ ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے پورا کوشش کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں وہ آرڈر پر آرڈر کرا رہے ہیں اب اگلی جو کام ہے وہ پولیس کا ہے تو یہ میں اپیل کروں گا پولیس سے کہ وہ مہربانی کریں اور میری بچی کو بادیاب کریں دیکھیں گیارہ مہینے ہو گئے ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ گھنڈے ہیں بدماش ہیں انہوں نے مجھ سے پیسے بھی لیے ہیں اور ابھی بھی میں نے ان کو دس ہزار بھیجے تھے چالیس ہزار روپے اور پھر وہ مانگ کر رہے تھے بچی نے جو رابطہ کیا تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے مجھے جان سے مار دیں گے کوئی بندہ مجھے وہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا بھئی کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ مل جل کے نہ فراد کرتے ہیں یقیناً انہوں نے کوئی اپنا بندہ جو ہے وہ بچی کو ورگلانے کے لیے کہ بھئی آپ نکلنے کا یا کوئی بہانہ جو بھی انہوں نے کیا ہے تو اس پر پھر ہم نے دس ہزار تو بھیجے لیکن پھر کیونکہ میں نے ان کو منع کر دیا تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے کبھی میں پیسے نہیں بھیج سکتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں لیکن کیونکہ بچی کا مسئلہ ہے ہم نے کہا چلیں شاید کوئی راستہ نکالا ہے تو میں نے پھر بھی ان کو دس ہزار بھیجوا دیئے تھے اور پھر انہوں نے دس پھر وہ چالیس ہزار پر کی اور ڈیمانڈ کی تو میں بس یہی کہوں گا کہ میرے لیے مہربانی کر کے آپ کوشش کریں اور غیر تھی بات ہے کہ جبران ناصر صاحب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور میڈم شہلہ رضا کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ محترمہ بینظر بھٹو کے قدم کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ایک جدوجہد کر رہی ہیں حالانکہ یقیناً ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا آپ مجھے لے کر گئیں تھیں میڈم شہلہ رضا صحبہ کے پاس اور انہوں نے بلکل مجھے وہ تسلی دی اور کہا کہ جو ان کے بس میں ہے کیونکہ میرا کیس تو جبران ناصر صاحب کے پاس ہے انہوں نے جبران ناصر صاحب کی بھی تعریف کی اور کہا کہ باقی جو میرے ان کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً وہ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور باقی جو میرے پولس کا معاملہ ہے وہ میں انشاءاللہ اپنے طریقے سے اسے حل کراؤں گی اور انشاءاللہ آپ کی بچی بہت جلد بازیاب کراؤں گی اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا جیسے کوئی ماں ہو جیسے کوئی بہن ہو جیسے کوئی بیٹی ہو اور بڑا انہوں نے جو رویہ تھا وہ مجھے بہت پسند ہے اور جس طرح انہوں نے پھر آپ کی تعریف کی اور یقیناً انہوں نے درست تعریف کی کہ جس طرح آپ دیکھیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں میرے بھی گھر پہ آئیں میرے علاقے میں آئیں مجھے یہاں سے لے کر اپنی گاڑی میں آپ خود گئیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ورنہ ہم لوگ ریکویسٹیں کرتے رہتے ہیں اپیلے کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے آواز اٹھائیں اور بڑی مشکل سے کسی کو موقع مل جائے تو بس بات ہو جاتی ہے ورنہ پھر کوئی ہم سے نہیں پوچھتا ہے جیسے یہ میرے علاقے کے ہیں زہر پیر کے ہیں مجھے تو ابھی یہاں آگ کے پتا چلا یہ جن کے گھرام ابھی آئے ہیں آپ کے علاقے کے جی جی مجھے بتایا ہے بھائی نے کہ یہ ہمارے علاقے کے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بچیاں آگواہ ہو رہی ہیں عورتیں بھی آگواہ ہو رہی ہیں بلکل بلکل لیکن کچھ لوگ کیوں کہ چھپ کر ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اب جیسے کہ مہندی کازمی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے صرف آپ کو سامنے آنا ہے اور آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہے اور جیسے ہماری بہن شیل الرضا صاحبہ جو جہد کر رہی ہیں تو اس سے لوگوں کو حوصلہ ہو رہا ہے اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سامنے نہیں آتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم سب کو انصاف ملے گا اور ان لوگوں کو مجرموں کو سزا ملے گی اور جتنی جلدی مجرموں کو سزا ملے گی اتنی ہی جلدی یہ کرائم ختم ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس پر امید ہیں اب یہ رمضان شریف تو جیسا کیسا ہم نے ادھار لیا لیکن شیل انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اگلی ہماری خوشی ہیں جو وہ واپس آئیں گی اور مجرموں کو سزا ملے گی اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میری بہن جس طرح سے آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں آپ نے اپنی گاڑی لے کے آتی ہیں اپنا پیٹرول خرچ کرتی ہیں اور یہاں بھی آپ آئیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور لے کے جو گئیں ابھی آپ نے ان کو بھی ملوانے کے لیے بات دیئے آپ ایک مسیحہ کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری ایسی بہنیں جو ہے جیسے ہماری بہن شیل رضا صاحبہ ہیں جیسے آپ ہیں تو میں آپ کا اور شیل رضا صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ابھی جو یہ پنجاب کا وقوع ہوا ہے جو ایک باپ کو قتل کر دیا گیا کاش کہ وہاں کوئی ہماری بہن شیل رضا صاحبہ ہوتی تو اس باپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا اور اگر کوئی آپ جیسے بہن ہوتی ہیں جبران ناصر جیسا وکیل ہوتا تو یقیناً وہاں جو وہاں زندہ ہوتا جی جی بلکل عجاب ذا رہا ہے کہ والد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں اور حالانکہ ہم یقین کریں کہ مجھے کچھ زیادہ نہیں معلوم لیکن یہ پتا چلا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے گیا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا جو کہ انتائی افسوسناک اور بڑا ہی شرمناک وقت ہوا ہے اور میں اپیل کروں گا پنجاب کے لوگوں سے پنجاب کی حکومت سے پنجاب کے ایم پی ایم اونوں سے بلکہ میں ان کو کیا اپیل کروں گا میں پیپل پالٹی سے ہی اپیل کروں گا کہ وہ وہاں پر کے لیے بھی جو بھی ہو سگے اپنی مدد کریں کیونکہ مجھے امید ہے کیونکہ پیپل پالٹی چار اصوبوں کی بے نظیر کی پالٹی پالٹی جو یہ پالٹی ہے یہ سب کے لیے اور میں جناب آسف زہزاری صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ وہاں اس والد کے لیے بھی کچھ کریں اور محترمہ شہلہ رضا سے اپیل کروں گا کہ اس باپ کو جس کو یہ گناہ قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا میں نے یقین کریں کہ مجھے بھی یہاں کراچی میں بھی نہ کہ اوبارو ڈہر کی میں بلکہ کراچی میں مجھے بھی قتل کرنے کی پلیننگ بنائی گئی ہے زہیر عباس کا کیس نہیں پتا میں تھوڑا ساں ان کو مقتصر بتا دوں کہ دیکھیں جی اگر زہیر مہدی کاظمی آج سٹینڈ نہیں لیتے تو اس طرح کے جو والد ہیں وہ ہمیشہ رو دھو کے چھپ ہو جائے کرتے تھے تو زہیر عباس صاحب ہیں یا دیگر اور جسے پنجاب کی ہجاب زہرہ کا کیس ہے جن کے والد کو قتل کر دیا گیا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ گینگ ہیں تو یہ لوگ گینگ ہی ہیں کہ ہجاب زہرہ کے والدین کو بلائے گیا تھا کہ اپنی بچی سے آکے مل لو اور اس کو عیدی دے دو اور وہاں جب وہ ملنے گئے تو ان کو قتل کر دیا اور جب زہرہ کاظمی کے بیانات آ رہے تھے اور ہم بتا رہے تھے کہ زہرہ کاظمی کو ڈر آیا گیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف بیان دیا تو ان تمہارے باپ کو قتل کر دیں گے تو جو لوگ کہتے تھے نا یہ لوگ جھوٹ بولنے یوٹیوبر اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سمپل سادگی کی لب میریز ہے تو اب آپ ہجاب زہرہ کا کیس دیکھ لیں کہ اس کے والدین کو بلائے گیا اور باپ کو گولیوں سے بھون دیا گیا تو زہیر بھائی کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ زہیر بھائی کو نا صرف قتل کی دھمکیاں دی گئیں بلکہ زہیر بھائی جو میرے نئے آنے والے ان کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ زہیر بھائی سے کہا گیا فون کر کے کہ آپ اتنے اتنے پیسے یعنی دس یا بارہ لاکھ روپے لے کر آؤ اور اپنی بچی لے جاؤ تو انہوں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے ان کا جتنے بھی کر سکتے ہو کرو تو انہوں نے چھوٹا سا ایک ان کا گھر دا انہوں نے سات لاکھ کا وہ اپنا گھر بیچا سات لاکھ لے کے یہ اوبارو ڈھیر کی اوبارو ڈھیر کی کوئی اندرونس ان کا علاقہ ہے یہ وہاں گئے اور انہوں نے جا کے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی میں سات لاکھ کا اپنا گھر بیچ کر آئے ہوں تم یہ لے لو میری بچی مجھے دے دو تو ان لوگوں نے ان سے سات لاکھ روپے بھی چھین لیے ان کو مارا اور کہا کہ یہاں سے نکل لو پتلی گلی سے ورنہ تمہاری بچی تو غائب کریں گے کریں گے تمہاری لاج بھی نہیں ملے گی بھئی میں غلط کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں جی میری بین بلکل انہوں نے بقیادہ مجھے جو اشارہ کیا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ان کی موٹھی کھلے گی اور جبران ناصر صاحب کھلائیں گے میڈم شیلہ رہا کھلائیں گی جب پرائیل کورٹ سے اتنی دفعہ آرڈر ہو گیا تو یہ بھی تک بچی بازی آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اور اب کی دفعہ جب آپ گئے تھے آپ نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی کہ بہن میں جا رہا ہوں کچھے میں دعا کرنا تو اس کے بعد آکے جو آئی ہو ہے اس نے کیا ریپورٹ جمع کرائی جی میری بہن وہ تقریباً انہوں نے یہی کہا ہے کہ پولیس نے تعاون نہیں کیا اور اس بار جو آبارو ڈہر کی پولیس نے مجھے مایوس کیا لیکن میں نے شکریہ آدھا کیا تھا لیکن اس بار مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تو سہرگل کی والدہ اور امہ حبیبہ کی والدہ جب دردر کی ٹھوکرے کھا کے تھک گئیں تو وہ گئیں میڈم شیلہ رزہ کے پاس اور میڈم شیلہ رزہ اس وقت آپ یقین جانے کہ اس طرح کی خواتین یا بچیاں جو اس طرح ناگہانی مصیبت کا شکار ہو رہی ہیں ان مظلوم والدین کے لیے ایک مضبوط شیلٹر ہے مضبوط گھنا چھایا ہے تو شیلہ رزہ کسی کو مایوس نہیں کرتی شیلہ رزہ نے پریس کانفرنس کی اور شیلہ رزہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی آئی جی پنجاب سے بات کی تو آپ یقین کریں کہ دو دن کے اندر وہ بچیاں دونوں بازیاب ہو گئیں دو دن کے اندر شیلہ رزہ بہت اپنائیت سے بہت عزت سے ان سے ملیں اور کہا کہ آپ بالکل دل چھوٹا نہ کریں آپ پریشان نہ ہو اور جبران ناصر بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں گے تو ناظرین امبید کرتی ہوں کہ زہیر عباس بھائی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی آپ اس سے کافی حد تک مطمئن ہوئے ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ پہنچ گئی ہوگی آپ سے یہی گزارش ہے کہ نجم زہرہ کا آپ سہارہ ہیں نجم زہرہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے آپ لوگ ہیں آپ اسی طرح میرے ساتھ کھڑے رہیں گے آواز بلند کرتے رہیں گے تو میں اور آپ مل کر ہم مل کر ایسے ہی مظلوم غریب لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کرتے رہیں گے زہیر بھائی نے بیچ میں ویلاغ میں کہا کہ بھا جی آپ گاڑی میں لے کر آتی ہیں مجھے اور پیٹرول خرچ کرتے تو زہیر بھائی یہ میرا اللہ تعالی سے کاروبار ہے یہ میں اللہ تعالی کو راضی کر رہی ہوں کہ کل میں اس دنیا سے جاؤں تو مالک شاید آپ لوگوں میں سے کسی کی ایک میری معمولی خدمت جو ہے میری قبر کو روشن منور کر دے اور میرے بے شمار ہر انسان گناہ گارے میں بھی بہت خطاکار ہوں تو میرے بہت سارے گناہوں کو تو آپ دکھی والدین کی اندر سے نکلیوی دعا وہ میری مغفرت کا سبب بن جائے تو پیٹرول کا کیا ہے مالک آپ لوگ کے نصیب سے مجھے دے گا اور میں اس طرح خرچ کرتی رہوں گی تو اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا خیال رکھئے خوشیاں باتیئے خوشیاں سمیٹیئے ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد